بہت دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے ایک طرف حکومت ہے جو کہ ایڈمنٹ ہے اس چیز پر کہ ہم اس یہ جو بھی تحریک چل رہی ہے جو بھی ڈسٹرپشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس سے وبا پھیلنے کا بہت شدیر خطرہ ہے چونکہ سیکنڈ لیئر پہلی لیئر سے بھی زیادہ خطرناک سننے میں آ رہی ہے اور اللہ معاف کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپٹلز کے ہسپٹلز بھر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں اپوزیشن ہمیں دوسری طرف بہتی صفاقی کے ساتھ اپنے پولٹیکل گینز کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے لیے عوام کی زندگی کو دعو پر لگاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اس میں کافے دلچسپ چیزیں ہوئی پچھلے دنوں میں چونکہ بہت زیادہ مصروف تھی حد سے زیادہ مصروف تھی پچھلا ریڑ دو مہینے اس لیے میں ایک تسلسل کے ساتھ آپ سے گفتگو نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ آج سے میں باقائدگی سے دوبارہ جس سے ہم پہلے بات کیا کرتے تھے ہم روزانہ بات کیا کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس وقت میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ چیز بتاؤں گی جس کا میڈیا پر بھی بہت ذکر کیا جا رہا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کہ سیاسی حریف بھی ہیں فضل رحمان صاحب کی ہلکے کی سیاست میں بھی اور انہوں نے فضل رحمان صاحب کو پچھاڑ دیا اس بار الیکشن میں بڑی زبردست فتح حاصل کی علی امین گنڈاپور نے فضل رحمان صاحب کے ہلکے میں جس کو فضل رحمان صاحب کا ہلکہ کہا جاتا تھا اور اب چونکہ فضل رحمان صاحب نہ صرف ریاست کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بلکہ اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈنڈا پڑے تو آگے سے ڈنڈا چلا دیں اور پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ استدلال کہ ہم نے تو کبھی بھی وائلنس کی سیاست نہیں کی مریم بھی یہی کہتی ہے کہ ہم تو خواتین کی عزت کرنا جانتے ہیں خواتین کی آپ کیا عزت کرنا جانتے ہیں آپ کے والد صاحب نے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ساری زندگی کیا اور ان کی والدہ کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ گفتگو کرتے تھے اور جو کچھ مریم آج خود بھی دوسروں کے خواتین کو بالیاں پڑھواتی ہیں ہائی ڈسینٹنگ وائس کو آپ لوگ اس طرح سے جبر کے ذریعے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الزام آپ عمران خان پر لگاتے ہیں میں تھوڑا سا فضل رحمان صاحب جو کہ بکٹ کی ہر طرف کھیلتے رہے ہیں اپنے پورے پولیٹیکل کریئر میں ان کی میں آپ کو ذرا بتاؤں گی کہ کیسے جس وقت ان کے والد مفتی محمود صاحب جو اپنے بیٹے فضل رحمان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں کرتا ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ دوسروں سے پیسے لے کر میرے مخبریاں کرتا ہے دوسروں کو سو جس شخص پر ان کے والد صاحب ہی اعتماد نہیں کرتے تھے اور یہ بات ہمارے بہت سینئر انیلسٹ اور دانشور اور اس وقت جن لوگوں نے جس طرح ہم آج جو کچھ پولیٹیکلی ہو رہا ہے ہم اس ساری سیاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سو جن لوگوں نے اس وقت کی سیاست اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ آج کے بزرگ ہیں اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں بزرگ انیلسٹ سینئر انیلسٹ بتاتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب سب سے کم اگر اعتماد کرتے تھے تو فضل الرحمن صاحب اپنے بیٹے پر سب سے کم اعتماد کرتے تھے سو اب میں بتاؤں گی آپ کو آج کہ فضل الرحمن صاحب جو کہ اپنے والد کے انتقال کے وقت ان کے پاس صرف دو کمروں کا ایک مکان تھا اس سے زیادہ ان کی نیٹ ورث کچھ تھی ہی نہیں وہ آج عرب پتی کیسے بن گئے ذرا دیکھتے جائیں اس کے بعد ان کے میتھرڈ ٹو میٹنسٹ پر بھی آئیں گے کہ کیسے انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ بنایا پہلے تو ان کے اساسجات کے تھوڑی تفصیل میں آپ کو اتا دوں جو علیہمین گھڑکور صاحب نے بھی بتائی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ فضل الرحمن مجھے عدالت لے جائیں اگر میں نے کوئی غلط بیانی اس نے کی ہے کیونکہ obviously یہ انہوں نے official records نکال لی ہیں فضل الرحمن صاحب کی اساسجات کے سو پہلے تو ذرا وہ آپ کو میں بتاتی چلوں فضل الرحمن صاحب کے جی دو گھر اور ایک پلوٹ دیرہ اسماعیل خان میں ہے پشاور کراچی اور کوئٹا میں فضل الرحمن صاحب کی دکانے ہیں اور اسلامباد میں F8 سیکٹر میں ان کا ایک بنگلہ ہے اور ایک فلیٹ یعنی ایک apartment ان کا دبائی میں ہے اس کے بعد ایک گھر ایک مدرسہ اور پانچ اکڑ زمین فضل الرحمن صاحب کی شور کورٹ میں ہے اور شور کورٹ میں ہی ان کی پچیس لاکھ کی جو کمرشل ارازی ہے وہ بھی موجود ہے اور تین ارب روپے کی مالیت کی زمین ان کی چک شہزاد اسلامباد میں تھی جو انہوں نے خریدی اور پھر آگے اس کو فروخت کر دیا سنتالیس لاکھ روپے کی مالیت کی ان کی کمرشل ارازی جو ہے وہ ایک اور بھی ساتھ نے آئی ہے اور عبدالخیل ڈیرہ اسمائن خان میں ان کی پندرہ لاکھ روپے کی مالیت کی ارازی نکلی ہے جو کہ ایک اور کمرشل ارازی نکل آئی اور اس کے علاوہ ان کے کچھ فرنٹ من ہیں جن کے نام پر ایک ان کے فرنٹ من کے نام پر جناب سات سو چودہ کنال ارازی نکلی ہے ایک کے نام پر ایک سو پانوے کنال ارازی نکلی ہے ایک ان کے فرنٹ من گل وزیر اور فضل ریبان صاحب کے بیٹے ان کے نام پر تین ہزار سات سو تہتر کنال ارازی نکلی ہے اور انہوں نے اپنے فرنٹ من کے نام پر سینکڑوں کنال ارازی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں لے رکھی تھی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے والد صاحب پر انتقال ہوا تو ان کے پاس محض دو کمروں کا ایک مکان تھا اور اس کے بعد یہ دین کے نام پر سیاست کرتے رہے اور انیس سو تہتر کے آئین کے تناظر میں جو چیزیں عوام کو بتاتے رہے اور لوگ بھی دین کے نام پر ان کا لحاظ کر کر کے کہ جی مولانا ہے مجھے آج تک وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ میں پشاور کے قصہ خانی بازار میں موجود تھی اور میرے ساتھ میرا ایک کالیگ تھا ہم لوگ خیبر پختونخواہ حکومت کے ساتھ مل کر جو پچھلی حکومت تھی اس میں ہم ایک پروجیک کر رہے تھے جس میں وہ مفت پروجیک تھا جو ہم کے پی میں تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے امپروومنٹ لانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایکٹیویٹی بیس لرننگ سیشنز ہم کرواتے تھے جو سرکاری سکولز تھے اکروس کے بھی پورے صوبے میں اسی طرح ہم ٹیچر ٹریننگ پروریمز بھی کرواتے تھے وہاں پر کیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی یہ جیسے انگلیش میڈیم اچھے سکولز کراچی لاہور اسلامباد کی ہیں جیسے وہاں پر تعلیم دینے کا جو طریقہ ہے ہم نے کوشش کی تھی اور اس میں ناظرین بڑا ہم اللہ کا شکر ہے بڑے ہم کامیاب رہے وہ بڑا اچھا ہمارا سیشن رہا تو اس دوران قصہ فانی بازار میں جب ہم لوگ گئے ذرا وزٹ کر رہتے پشاور کو تو وہاں پر ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے جو دکاندار تھا تو جوتے دکھاتے ہوئے ایسے ہی فضل ریمان صاحب کی نہیں بات ہو گئی تو میں نے اگھر اس سے پشتوں میں پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے فضل ریمان صاحب کے بارے میں تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں پتا ہے کہ چور بھی ہے کرپٹ بھی ہے غلط باتیں بھی کرتا ہے لیکن کیا کریں مولانا تو ہے نا تو یہ پریسائزلی وہ مائنڈ سیٹ ہے جسے فضل ریمان صاحب نے اپنا سارا سیاسی کریئر کھیلا ہے عوام کو ذہنی طور پر غلام بنانے کی کوشش کی بے وقوف بنایا کہ میں دین کی بات کرتا ہوں لہٰذا میری بات تو مستند ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے بار بار ہمارا اپنا دین ہمیں وارن کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ بچ کر رہے جن کے قول و فیل میں بہت زیادہ تزاد ہو جو بات تو دین کی کرتے ہوں لیکن دنیا کے بے اپاری ہوں رہبانیت ہمارے دین میں کہیں پر بھی نہیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہے بیٹھ کر صرف تسبیح کرتے رہے یہ نہیں ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن کم از کم جب آپ دین کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دینی عالم ہوں تو پھر آپ کی دنیاوی عمل میں بھی وہ دین چھلکنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ اتنی کروڑوں عربوں کی جائداد آپ کے پاس حضرت عمان صاحب کہاں سے آگئی جبکہ آپ نے کام بھی نہیں کیا تو یقینا آپ نے اپنے مینز جو ہیں ان سے بڑھ آپ نے اللیگل مینز سے سب کچھ بنایا ہے یقینا اور یہ اب آپ کو عوام کو جواب دینا ہوگا کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کبھی عوام کے سامنے نہیں آئیں سو یہاں پر تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو سالہ سال الیکشنز جیتتے چلے آئے اور ہر الیکشن میں جیت کر آپ یا ویکٹ کے اس سائٹ پر ہوتے تھے یا اس سائٹ پر ہوتے تھے جو انڈیکلیرڈ ویلتھ ہے آپ کی آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کیونکہ یہ ساری پروپٹی آپ you should have been the one declaring this all علی امین گنڈاپور کا کام نہیں تھا یہ دیکلیر کرنا یہ آپ نے دیکلیر کرنا تھا سو یہ اب دیکھتے ہیں کہ فضل اور ایمان صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ جواب دینا بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے ابھی دو دن قبل دیکھا جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن اتنے ٹاپکس تھے پچھلے ڈیڑھ ماہ میں دو ماہ میں اتنی باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی لیکن میں اس قدر مصروف تھی کہ سر پھوجانے کی فرصت نہیں تھی سو اس پر بھی میں بات کرنا چاہتی تھی جو آخر میں I'll touch upon this topic کہ ریحام خان صاحبہ جو جواب دینے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ریحام خان نے عمران خان پر اپنی کتاب میں بہت سی باتیں کی جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا اور عمران خان کی گوڈ بل کو خراب کرنے کی کوشش کی جو کہ پھر نون لیگ نے ظاہر اس پر بہت زیادہ they played it along لیکن انہوں نے انیل مسترد جو کہ عمران خان کے کافی اچھے دوست ہیں اور میرے بھی بہت اچھے جاننے والے ہیں ان کے خلاف ریحام خان نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں کچھ باتیں کی جس پر انیل مسترد ان کو بریٹش عدالت میں لے گئے بریٹانوی عدالت میں لے گئے اور حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا ان پر اور ریحام چونکہ جھوٹ بول رہی تھی لہٰذا ریحام نے اپنی وہ پوری ایک ریٹریکشن اور اپولوجی کا وہ ایک نوٹس جو ہے اس پر سائن کیے اور عدالت میں جمع کروایا اور کہا جی کہ میں معافی چاہتی ہوں میں نے غلط بات کی تھی اور آئندہ میں اس سبجک پر کبھی کوئی بات نہیں کروں گی میں غلط بات کر رہی تھی یہ کیوں انہوں نے کہا ان کو ڈر تھا کہ بھئی عدالت کو ایکشن نہ لے لے اور میں نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر جھوٹ بولا ہے وہ بے نقاب نہ ہو جائے میرے چینل کو نقصان نہ ہو وغیرہ وغیرہ سو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس قسم کی اکاؤنٹی بلیٹی پاکستان میں آ جائے اور قوانین تو موجود ہیں پاکستان میں لیکن اگر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن بڑے سٹرانگلی پاکستان میں بھی ہونے لگ جائے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کسی کی بھی عزت تار تار کر کے چلتے بنتے ہیں یہ لوگ یہاں پر عجیب تماشا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے بات کر دیتا ہے اب آج میں نے جو فضل رحمان صاحب کے ساسجات کے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس کا موجود ہے یہ ڈاکیومنٹ کی طور پر موجود ہیں اور یہ اس پر جنہوں نے شیئر کی انہوں نے بات کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ فضل رحمان مجھے عدالت میں لے جائیں اگر میں جو پول رہا ہوں سو بات تو یہ ہے نا کہ آپ جو بات کریں it has to be backed by evidence آپ کے پاس ثبوت موجود ہونا چاہیے otherwise اب جس قسم کا fake news کا سلسلہ پاکستان میں چل پڑا ہے جس طرح سے پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف اس حد تک کیمپین ہوئی مجھے کل ایک کانے پر ہمارے جاننے والے تھے تو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں آپس کی بات ہی آرمی چیف جو ہیں یہ واقعی قادیانی ہے نا وہ خبر چلی تھی اور میں نے کہا اللہ کے بندوں خدا کا نام ہے یہ چینل 24 نے غلط پروپیگیڈا کیا تھا جھوٹ بولا تھا اور یہ مطلب یہ بات کسی نے آرمی چیف سے جب ڈسکس کی تھی ویسے ہی کہیں ذکر ہوا تو آرمی چیف نے باقاعدہ اس چیز کا گلا کیا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ کوئی ویسے اختلاف کرے مجھ سے ذاتی طور پر اگر کس کو اختلاف ہو تو اور بات ہے ایک تو ہمارے ادارے پر نہاک حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہم پبلک فورم پر آ کر جواب بھی نہیں دے سکتے مو بھی نہیں توڑ سکتے کہ کم از کم ہماری دیاست پر تو حملے کرنے بند کرو میں اگر کسی کو ذاتی طور پر نہیں اچھا لگتا تو وہ ایک الگ بات ہے وہ مجھ سے بات کریں میری ادارے پر کیوں بولتے ہیں اور دوسری بات جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے اس چیز پر بہت دکھ کا اظہار کیا کہ یار میں مطلب ایم اموزل میں ایک مسلمان ہوں ایک ادنا سا حکیر سا مسلمان ہوں جس طرح مطلب ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور میں مسلمان ہوں مجھے کیوں یہ قادیانی لوگ نے کس حیثیت پر مشہور کر دیا مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی سو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس جگہ پر میں یا آپ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو کتنی تکلیفتیں بات ہوتی کہ ہمارے پاس میرے پاس تو چلے ایک یوٹیوب چینل ہے حامد میر نے میرے پارے میں فضول بات کی میں نے ٹکا کر ان کو اپنی یوٹیوب پر جواب دیا تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کی عوام نے میرا ساتھ دیا کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے حامد میر صاحب آج تک مجھے جواب نہیں دے سکے سمیلرلی اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آرمی چیف پر جب آپ کے ٹی وی چینلز فضول بات کرتے ہیں اور محض ایک ادارے کے خلاف کنسپیریسی کر کے ہی کرتے ہیں تو آرمی چیف تو بچارہ اپنا جواب بھی نہیں دے سکتا کہیں پر کہ میرے خلاف جھوٹ بولنا بند کرو وہ تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے سو میری اگین آپ نے مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مل کر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس قسم کی فیک نیوز غلط باتیں پھیلانے والے مجھے میں حیران تھی کہ کل جن صاحب نے مجھ سے بات کی پوچھا کہ اچھا وہ واقعی قادیانی ہے تو میں نے کہا یار وہ قادیانی نہیں ہے اور پھر میں نے پوری سٹوری ان کو بتائی کہ کس طرح سے یہ ساری فیک نیوز پروپگیٹ کی گئی چینل فائی ایک ہے چینل جس میں ما شاء اللہ سے آرمی چیف کی شادی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جب بہت سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی تو کیا منظر تھا اور ان کی بیگم کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہوئی یہ پورا سلسلہ اور آرمی چیف کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ ساری سٹوری کبھی ان کی زندگی میں ہوئی تھی سو خدا کا واسطہ ہے پھر ہمارے چینلز روتے ہیں کہ جی میڈیا کی عزت کوئی نہیں کرتا میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں مطلب جب میڈیا کو گالی پڑتی ہے یا میڈیا کی بیزتی ہوتی ہے تو آبیسٹ ہی اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں لیکن کم از کم اللہ کا شکر ہے مجھے اس بات پر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ شکر الحمدللہ کبھی بغیر ثبوت کی کسی پر بات نہیں کی اور پھر خصوص کسی کی ذاتی زندگی پر تو کبھی اٹیک نہیں کیا ہاں جو آپ کے اساسے ہوں جو آپ کی آپ کا ایک اوورال پروفیشنل کانڈکٹ ہے اس پر بات کرنا ہمارا فرض ہے حق نہیں ہے فرض ہے کیونکہ ہم عوام کی آواز ہیں ہم اپینین میکرز ہیں تو اگر ہم غلط چیز پر سوال نہیں کریں گے پروفیشنل کیپیسٹی میں تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے ذاتی زندگی میں کوئی جو مرضی کرتا رہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق ضرور کریں خصوص جب یہ کوئی ذاتی نویت کی اس طرح سے ہو اور اس حد تک یعنی فیٹ نیوز پینٹریٹ کرتی ہے کہ پھل والا ایک دن کہہ رہا تھا کہ جی وزیراعظم دی تنخواہ تے چھے گناہ بد گئی ہے یعنی پنجابی میں اس نے کہا مطلب یہ تھا کہ سکس ٹائنز بڑھ گئی ہے چھے گناہ بڑھ گئی ہے وزیراعظم کی تنخواہ اور ہم رول گئے ہیں حالانکہ اللہ معاف کرے مطلب آج تک عمران خان کی تنخواہ بڑھنی تو کیا تھی پرائم منسٹر ہاؤز کا جو خرچہ تھا وہ ستر فیصد عمران خان نے دو سال میں کم کر دیا یعنی اگر نمی سو ہمیں سچ کا ساتھ دینے ناظرین غلط چیز پر سوال کریں صحیح چیز کو اچھی طرح سے پروجیکٹ کریں یہی صحافت کا بھی حصول ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب مجھے آپ لوگوں کو ساتھ سنیں وہ آگے دس لوگوں کو بتائیں زیادہ سے زیادہ ہمارا نیریٹیو سپیڈ ہو اور ہم اس جھوٹ اور اس پروپیگنڈا کی جو ایک پوری جنگ چل پڑی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ اگر آپ کو کانٹنٹ پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا کہ یہ ہماری ملک کی بقا کا سوال ہے کہ ہمیں غلط لوگوں کو سوال کرنا ہے کہ آپ عرب پتی کیسے بن گئے دو کمروں کے گھر سے لے کر یہ سفر عربوں روپے تک کیسے پہنچ گیا بغیر کوئی کام کیے بغیر کوئی محنت کیے پاکستان زندہ واد